بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کور کروا چکا ہوں اپنے پیشلی اپیسوڈز میں تو اس پارٹ کے اندر میں فوکس کر رہا ہوں انفرینشل اسٹیٹسٹکس والے پارٹ کو کہ ہم کس طرح سے انفرینس استعمال کر سکتے ہیں اسپی ایسے میں کسی بھی ڈیٹا کے اوپر تو انفرینشل اسٹیٹسٹکس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنانا ضروری ہے مجھے صرف پانچ سے سات منٹ چاہیے ہوں گے جو لوگ ابھی ریسرچ میں موجود ہیں وہ بہت جلدی پک کر لیں گے لیکن اگر جو لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں تھوڑا ٹھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے میرا اگلا جو میں بتانے والا ہوں انفرینس کو مطالق تو وہ تیسٹنگ آف ہائیپاؤتیسز والی میرے جو لیکچرز ہیں وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کو کافی حد تک ہائیپاؤتیسز کا نل ہائیپاؤتیسز آلٹرنیٹ ہائیپاؤتیسز کا آئیڈیا ہو جائے گا تو جو میں نے کہا دیکھیں میں جب بھی انیلیسز کرتا ہوں میں اپنا سٹائل ہی لوگوں کو بتاتا ہوں میرا سٹائل کہیں سے کوپیڈ نہیں ہوتا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح سے لے کے چلتا ہوں کسی بھی انفرینشل اسٹیسٹک کو پہلی چیز میں پیئر آف رسپانسز کے اوپر بات کرتا ہوں یعنی میرے پاس اگر ویریابلز ہیں تو میں ایک ویریابل نہیں لیتا بلکہ میں ایک ویریابل لیتا ہوں یعنی دو ویریابلز اگر میرے پاس ہوں تو ان پر کس کس طرح کے ٹیسٹ اپلائی ہو سکتے ہیں تو اگر میں اس کو illustrate کروں تو میں تین کولمز کے اندر اس بات کو بتا سکتا ہوں پہلا کولم جو ابھی یہاں پر اپیر ہوگا اس کے مطالق میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں دو ویریابلز اگر ہیں اور دونوں quantitative in nature ہیں یہ numbers ہیں تو ایسی صورت میں جو دو quantitative variables کے اوپر تیسٹ لگتے ہیں ان سے پہلے descriptive measures میں اگر ہم جائیں تو وہ ہے scatter diagram یقیناً ہم جب بھی دو ویریابلز کو جو کہ ہمارے پاس numeric way میں available ہیں تو ہم correlation نکال سکتے ہیں ہم ان کو plot کر سکتے ہیں plotting سے پتا چل جاتا ہے association ہے یا نہیں ہے correlation یہ بتاتا ہے کہ association کتنی ہے strong ہے یا weak ہے اس کے بعد ہم regression models کی طرف approach کرتے ہیں تو جو data ابھی ہم لوگ study کر رہے ہیں اسی data پر ہی رہتے ہوئے کیونکہ میں data change نہیں کر رہا تاکہ لوگوں کو اس میں difficulty نہ ہو کہ میں نے change کر دیا جو data ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس کے اندر age کا variable تھا اس کے اندر income کا بھی variable تھا تو یہاں پر سوال آتا ہے سوال کہیں سوال یہ ہے کہ کیا بڑھتی عمر کے ساتھ لوگوں کی income بڑھ جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں سوچیں اچھا کیا بڑھتی عمر کے ساتھ لوگوں کی income کم ہو جاتی ہے تو اب ان دو چیزوں کے ترمیان میں لوگ confuse ہوں گے کہ بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر پر بحث شروع ہو جاتی ہے بہت آسان ہے اس بحث کو نمٹانا ہم null hypothesis define there is no association age کا income کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ h جو اس کے مدد مقابل hypothesis ہے جس کو research اور test hypothesis بھی کہتے ہیں جس کا synopsis میں ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے there is an association ترتیب یاد رکھئے گا اس ترتیب کو نہیں بگاڑنا کہتے ہیں زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے نہیں اجزہ کا پریشان ہو جو ترتیب میں چلے گا جس کی life مرتب ہوگی وہ کامیاب رہے گا no association کی بات ہمیشہ null hypothesis میں ہوگی no کی بات کرے گی null hypothesis کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تم کام کرنے جارے ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پی ویلیو کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر test of significance کی طرف جانا پڑتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر بہت آسان اندازیں بتا دوں سکرین پر بھی شوہ ہو رہا ہوگا کہ جو بھی آپ test رن کریں گے چاہے وہ correlation کا test ہو regression کا test ہو کوئی اور test SPSS آپ کو P-Value پروائیٹ کرے گا اور اس P-Value کو SIG سے represent کرتا ہے significance کا abbreviation اب P-Value آپ کے پاس آگئی اس کو alpha یعنی 0.05 سے compare کرنا ہے اگر P-Value alpha 0.05 سے کم آ جائے تو null hypothesis reject ہو جاتی ہے result significant کہلاتے ہیں اور یہ کہلاتے ہیں کہ ہم research ہماری research conduct ہو گئی یعنی ہم research میں کامی ہو گئی اس کا vice versa جو ہو گا وہ discussion create کرتا ہے یعنی null hypothesis accept ہو جانا یعنی P-Value کا alpha 0.05 سے زیادہ ہو جانا تو automatically result insignificant ہو جاتے ہیں اور research نہیں کوئی discussion ہو سکتی ہے لیکن وہ research نہیں ہو تو correlation کو run کرنے کے لیے use کیا جانے والا 5 menu میں سامنے لکھ رہا ہوں menu ہے analyze اس کے بعد correlate اور اس کے بعد ہے bivariate analyze correlate bivariate جو menu ہم دونوں variables کو بھی ایک ساتھ لائ سکتے ہیں one by one کر بھی لائ سکتے ہیں لیکن دونوں variables کو یہاں لانا ضروری ہوگا Pearson correlation جو quantitative variable use ہوتی ہے اگر coded data use کر لائے کسی نے data coding کی و coding کر تو variables بنائے ہوئے تو ان کی correlation کے لیے میری recommendation ہے کہ Spearman correlation use کریں لیکن ابھی چونکہ Spearman کی ضرورت نہیں ہمیں حال ایسا quantitative variables ہے لہٰذا میں without clicking any other option OK کر دوں گا یہاں سے . دیکھیں آپ Pearson correlation appear ہو گیا ہے اور اس table کو سمجھ نے کے لیے تھوڑ اس توجہو کی ضرورت ہے age versus age correlation 100% بلکل صحیح ہونی چاہی income versus income same variables correlation 100% ہوگی تو ان دونوں سے original interest نہیں ہے ہمارا original interest ہے age income 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 versus age یہ symmetrical value correlation is a symmetrical value رکھیں یا دوسرے variable کو بہرے رکھیں یہ same آئی گی تو اس رات ہی آرہی 0.123 یعنی 12.3% positive relation موجود ہے age اور income دونے variables میں کیا یہ relation significant ہے اس بات کا فیس ویرس کو کرنا ہے p value کو آپ دیکھیں آپ sig کے سامنے 0.604 لکھا ہے میں نے ہم یہ لکھیں گے null hypothesis accepted result is insignificant اور we do not have any evidence to reject the null hypothesis اور we are not going to reject the null hypothesis گویا یہ ایک discussion کو سامنے آگیا insignificant ہے گویا میں اس sample کی basis پہ یہ کہ سکتا ہوں کہ age اور income کا آپ اس میں کوئی تعلق کوئی association نہیں ہے باقی test کی طرف میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں اگلے part میں آپ next test بھی بتا دوں گا میرے ساتھ رہیے